موسیقی کیسے آپ؟ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے الحمدللہ تو آج بہت ایزی سی ریسپی لے کی آئی ہے ریجی ٹیبل کی تو جو ہر دھر میں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے تو پالک کسی گھر میں پالک پنیر بنتا ہے کسی میں پالک آلو پالک چکن پالک گوش تو میں آج بنا رہی ہوں پالک پنیر پالک پنیر کی سبزی بہت پسند کی جاتی ہے سب کو بہت پسند آتی ہے بہت ایزی ریسپی ہے تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں تو میں اپنے سٹائل سے بنا رہی ہوں تو ضرور آپ نے پرائی کرنی ہے یہ دیکھیں جو ان میں انگیویڈیاں پڑھیں گے تو ان کے نام میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو میرے پاس تین گوٹی پالک کی تھی تو میں نے اسے اوبال لیا ہلکا سا اوبال کے پہلے واش کیا ہلکا سا اوبال لیا تو یہ میں نے رکھا تین کی بچت کی لیا پہ مرے پاس آدھا کی سپون جو ہے میں نے werde چیلی پوڑل لیا آدھا تی سپون مرے ہالدی پوڑل لیا آدھا تی سپون مرے JOE سابت زیرہ لیا ہلا ٹی سپون مرے شاؤٹ لیا ہلا ٹی سپون مرے سوکھی کسوڑی میṭی لیا اور وہی ایک نوارش میں نے چوپ کیا ہے ایسر میں نے چیلی قصر بھی چواپ بھی یہ میرے پاس ہوم میٹ بھی بنتا ہے لیکن میں نے ہی ریڈی میٹ لے لیا اب میں اس میں آئل ڈاریوں تقریباً دو ٹیبل بڑے بھر کے دو چمچ کھانا بنانے والے کے آئل گرم ہوتا ہے کہ میں نے پیاز ہلکے سے سوٹے کرنے ہیں یہ دیکھیں ہلکے سے سوٹے کرنے ہیں پیاز میں نے دال دی ہے پیاز ہماری ہلکے سے سوپے ہوتے ہیں ہلکے ہی طرف میں نے پنیر لیا ہے پنیر کو میں نے ہلکا فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ میں فرائی کرنا ہے پھرائی کرنے کے بعد میں نے پچھا ڈالیں گے تو وہ کچھے کا پیش ایلک سے بکھے گا ہلکا سا فرائی ہو جائے گا گولڈن گولڈن تو پھر پھر میں نے یہ تقریباً ڈائی سو بنام سے قریب ہمارے پاس پنیر ہے اب زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو ہمارے پیاز سوپے کر رہے ہیں یہ ہلکے سے گولڈن ہوں گے زیادہ گولڈن نہیں کرنے ہم نے ہلکے سے گولڈن کرنے میں نے تو دوسری طرف میں نے پنیر کو فرائی ہونے کے لیے رکھیں گے تاکہ ہماری جو ہے کھانا جلدی بن جائے تقریباً اسے بھی سات آٹھ منٹ لگیں گے پیار ہونے میں کیونکہ میں نے جب بھی میں بالک بناتی ہوں تو میں پہلے اسے باہر لیتیوں ہلکا ساپا سا بھالا ہاتھ ہے چوکی نکال دیکھیں اس میں میں نے لسہ ندرک نہیں ڈالا آپ سوچ رہے ہوں گے صرف اس میں بیاز ڈالا ہے کیونکہ پنیر ہم نے ایس کرنا ہے اور پالک ویسے بھی کافی وہ گرم ہوتی ہے تو لسہ ندرک کافی فلیور ہم نے پنیر کا فلیور لینا ہے ہلکا سا گولڈن ہوا تھا ساتھ میں میں نے زیرا اٹھ کیا ساتھ میں میں نے کسوری میتی یہ ہمارے پاس ہلڈی پوڈر ہے یہ میرے پاس ریٹ فلی پوڈر ہے یہ میرے پاس سالٹ ہے ہم نے یہ سارا کو سیٹ کل دیا ہلکا سائی لینا ہے کہ ہم نے پیاز پہلے ہی گولڈن کل دیا تھا لائٹ گولڈن اب میں اس کے اندر اپ کروں گی اپنی اوگلی بھی فالک اسے پانچ چھے منٹ لگیں گے پکنے میں تو میں اسے ابھی کور کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ ہماری اچھی طرح اور دوسری طرف سے میں نے یہ میرے بن گئے ہیں یہ ہمارے گولڈن ہو گئے ہیں تو میں نے انہیں نکال لیا تو گولڈن کے پاس پھر جب ہماری پالک اچھی طرح بن جائے گی تو پھر اس کو ایٹ کریں گے پالک کا جو پانی کشک ہو گیا آپ نے یہ پانی کشک کرنا ہے اب اس کا اور چارہ طرح سے نکر رہا ہے تو پہلے میں نے گرم مسالہ نہیں ڈالا تھا تو گرم مسالے میں ہافی سپون میں نے مکس مسالہ اور وان ٹیبل سپون جو میں نے سابت دھنیا تو سابت دھنیا پالک میں بہت اچھا لگتا ہے جب موں میں آتا ہوں تو اس کے بعد ہم نے اس میں پانیر ایٹ کرنا ہے یہ دیکھیں پہنے پانیر جو ہے آپ کے سامنے پہلے پھرائی کر لیا تھا پہلے پانیر ایٹ کرنا ہے یہ ہماری پالک ریڈی ہو گئی ہے تقریبا دس سے بارہ منٹ لگے ہیں ریڈی ہونے میں یہ اب میں ڈی شاک کر رہی ہوں تو کندوری روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں ماشاءاللہ کوئی پانی نہیں ہے جب آئیل نکل آئے تو اس کے بعد آپ نے چولہ بند کر دینا ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت مزید کی دیش ہیں پالک پانی تیار ہو گیا ہے تو بہت اچھی دیش ہے آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ نے ہی رائے جو ہے کامل مست میں بتانا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے دوسری ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ